بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ جو ڈکٹیٹر شپ ہوتی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں آپ کے دائیں بائیں یا مختلف ممالک میں جب ڈکٹیٹر شپ آتی ہے جو مطلق الانانی آتی ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا اور اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہوتی ہے چاہے وہ سیولین ڈکٹیٹر شپ ہو چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹر شپ ہو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ڈکٹیٹر شپ رہی ہے اور بڑے مطلق الانان قسم کے حکمران جو ہیں وہ موجود بھی ہیں اور گزر بھی گئے ہیں اور مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ آپ ان کے سامنے کسی بھی قسم کا سر نہیں اٹھا سکتے تھے وہ جو کہتے تھے جو حکم سادر کرتے تھے ان کا وہ حکم ان کا وہ کہنا وہ حرف آخر تھا اسی وجہ سے اب کچھ لوگوں نے تو ڈکٹیٹر شپ کے اندر بڑا اچھا کام کیا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بڑا ہی میس یوز کیا تھا بہت سے ایسے انقلابات بھی ہیں جن کا خاتمہ بہرحال ڈکٹیٹر شپ پر ہو تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے مطلق الانانی ہو جاتی ہے آپ جو چاہیں وہ کریں اور سارا کچھ فرد واحد کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے اس کو پولٹیکل سائنس کے نظریے سے دیکھیں قابل قبول نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے اس کے باوجود ہنگو کہ اس پہ عمل بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور بہت سی جگہوں پہ رائج ہے لیکن اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں دینی حوالے سے دیکھیں دیگر مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو جائز نہیں ہے کسی ایک فرد واحد کے ہاتھ میں ہر طرح کی جو طاقت ہے وہ دینا اور اس فرد واحد کو ہر طرح کی طاقت کا منبع بنا کے اور پھر چیزوں کو اس کو تابع کر کے چلانا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی گارنٹی نہیں دے سکتا بطور انسان جب آپ کسی ایسے منصب پہ بیٹھ جائیں کہ جس منصب میں آپ کے اختیارات لا محدود ہوں اور آپ کے اختیارات کو کوئی شخص چیلنج بھی نہ کر سکے آپ جو چاہے کریں آپ جیسا چاہے کریں تو ایسا غلط ہو جاتا ہے بہت جگہوں پہ غلط ہو جاتا ہے بہت جگہوں پہ غلط ہوتا ہے اسلام کے اندر شورہ کا تصور ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی ہے جمہوریت خاص طور پر جمہوریت کا جو حسن جس کو کہتے ہیں یہاں پہ تو بڑے بڑے سیاستدان بڑی بڑی غلط کاریاں کر کے اور پھر کہتے تھے یہ جمہوریت کا حسن ہے میں اب نام نہیں لوں گا لیکن بہرحال جمہوریت کا حسن بہت سا ہے اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو رائے ہیں وہ سب کی لی جائے مشورہ جو ہے وہ سب سے کیا جائے جائے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہ صرف یہ کہ ہر طرح کا اختیار دے دیا جائے بلکہ اس کو اختیار کی بنیاد پہ کی جانے والی کسی بھی بات کسی بھی فیصلے کسی بھی حکم کو کہیں کسی بھی جگہ پہ چیلنج ہی نہ کیا جا سکے تو عام بندوں کو تو شاید اس انداز سے اس کا اندازہ نہیں ہوگا لیکن وہ کے جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کے جو ڈس لیے جاتے ہیں وہ کے جن کے پاس پھر بلکل بند گلی ہوتی ہے دیوار سے لگا کے اور وہ بند گلی ہوتی ہے وہ ایک ایسے غار میں چلے جاتے ہیں جس کے آگے پتھر پڑ جاتا اور پھر اس پتھر کو ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا یہ ناقابل قبول ہے ایک قانونی شک ہے جی ہماری ون ایٹی فور بائی تھری ایک سو چوراسی بٹا تین اب بڑے عرصے سے پچھلے کافی عرصے سے اس کا وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑا رولہ پڑا ہوا تھا بڑا شور مچا ہوا تھا اس کی وجہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ون ایٹی فور بائی تھری ہے کیا وہ یہ ہے کہ وہ یہ تھا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی منصب پہ بیٹھا ہوا شخص وہ جو ایک انتہائی عالی اور قابل اترام اور معزز منصب ہے جس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں اس پہ جو بھی شخص بیٹھے گا وہ اگر اب اس کی باریکی کو دیکھیں وہ اگر کہیں یہ محسوس کرے گا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا جنرل پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کام کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے کہ جو قانونی طور پہ آئینی طور پہ غلط ہے لیکن جو متلکہ ادارے ہیں جو متلکہ آثورٹیز ہیں جو حکومت ہے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کی ریاست ہے وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے یا کوئی ایسا بڑا واقعہ یا کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جس میں انصاف دینے کی ضرورت ہے جس پہ بات کرنے کی جس کی وجہات تک جانے کی ضرورت ہے لیکن وہ کہ جو اس کو ایڈریس کریں گے جو اس کو بات کریں گے جس کو ٹیک اپ کریں گے وہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف چسٹس ہیں ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کو کہتے تھے از خود نوٹس سوہ موٹو ایکشن سوہ موٹو نوٹس کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے یہ ٹیک اپ کرنے کے بعد اپنی تمام تر پاورز کو استعمال کرتے ہوئے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو سنیں گے بلکہ اس کی اوپر ایک ایسا فیصلہ جاری کریں گے کہ وہ فیصلہ جن لوگوں کے خلاف جائے گا نہ تو وہ لوگ اس کے خلاف نظر سانی ہو سکتی ہے نہ اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے بلکہ بس وہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی تصور کیا جائے گا اب جہاں تک بات ہے یہ مختلف ایسے چیزوں کے حوالے سے یا ایسے واقعات کی حوالے سے کہ جو ظلم کے زمرے میں آتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ موٹروے کے اوپر ریپ کا کیس ہو گیا کسی بچے یا بچی کا اغواہ ہو گیا کسی کا بہی مانا قتل ہو گیا کسی کے جائدات کو قبضہ کر لیا گیا کسی کے مکان کو گرا دیا گیا کسی پیدا دھن فائرنگ کر دی گئی کسی کے ساتھ بہت بڑی ڈکیتی یا چوری کر لی گئی اور اس کے بعد وہ جبکہ جو وکٹم تھے وہ انصاف کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے لیکن کوئی ان کو نہیں سن رہا تھا تو ایسے میں اگر چیف جسٹس صاحب اسے ٹیک اپ کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے واقعی یہ ظلم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سزا کے خلاف نہ تو اپیل ہو سکتی ہے نہ ہی نظر سانی ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے تو وہ جو وکٹم تھے وہ جو مظلوم تھے ان کے لیے بڑی اچھی بات تھی اور ظالموں کے لیے یہ جو ون ایٹی فور بائی تری جو سو موٹو کا کیس ہے جو از خود نوٹس کا ہے وہ کہر بن کے گرتا تھا لیکن اس کا بہت زیادہ انفرچنیٹلی میس یوز کیا گیا اور اس کے میس یوز کا جو سب سے پہلے آغاز کیا گیا وہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے دور میں کیا گیا اور شاید اس وقت کوئی ایسی قابل ذکر قسم کی بات نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد جب پاکستانی عدلیہ کا سب سے بڑا ناسور آیا ایک ایسا ناسور جس کا نام ساکب ناسور تھا اور ساکب ناسور نے پھر جو آپ نے دیکھا کہ آپ کو وہ بندہ ڈیم بناتا ہوا دکھائی دیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈگڈگی پہ ناچنے والا بندر کہ فیض اور باجوا جو ہیں وہ یوں کھڑے ہو کہ جب ڈگڈگی بجاتے تھے تو وہ بندر کی طرح ناچتا تھا وہ جو چھوٹی سی فراکی پہنی ہوتی ہے نا بندر نے ناچنے والا بس اس فراکی کی کمی تھی بندر نے فراکی پہنی ہوتی تھی اس نے گاؤن پہن رکھا تھا اور پھر یہ ناچتا پھرتا تھا اس میں از خود نوٹس کی بنیاد پہ پھر جو کچھ ساکب نسار نے کیا وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے وہاں پہ ڈیم فنڈ کے نام پہ کیا ہوتا رہا وہ بندہ صبح اٹھتا تھا کبھی وہ کسی ہوتل کے کیچن میں گھوس جاتا تھا وہاں کے برطن اٹھا کے چیک کرنے لگ پڑتا تھا کبھی کسی ہسپتال کے وارڈز میں اور رومز کے اندر گھوس جاتا تھا اور وہاں پہ مریضوں کی اوپر چیخنا چلانا اور دھارنا شروع کر دیتا تھا کبھی وہ بیرن ملک پاکستانی جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں وہ جب پاکستان آ کے جنرل پبلک کے انٹرسٹ میں کوئی ہسپٹل بنانا چاہتے ہیں کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں کچھ ویلفیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پیسے اٹھ لیتا تھا ان سے کروڑوں اربوں روپے کی رشوت لیتا رہا اور کبھی وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوا نظر آیا کہ آپ نے کون سے کپلے پہن کی عدالت آنا یہ سب کچھ ہوا ہے واقعی ہوا ہے اور یہ ساکب ناسور کے دور میں ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ایک اپ کیا گیا خوصہ کی جانب سے اور خوصہ نے بھی اس ون ایٹی فور بائی تھری کا بڑا ناجائز قسم کا استعمال کیا اس کے بعد جسٹس گلزار نے پھر جسٹس عظمت سعید شیخ نے یہ وہ سیاہ کردار ہیں ہماری عدلیہ کے جو اب سابق ہو چکے ہیں جیسے وہ باجوہ نے کہا تھا کہ میں اب گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا یہ لوگ گمنامی کی زندگی میں نہیں گئے یہ بدنامی کی زندگی میں چلے گئے گمنام نہیں ہوئے بدنام ہوئے اور بہت زیادہ بدنام ہوئے اور پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ وہاں سے چلتا چلتا بندیال تک آیا اور پھر جسٹس بندیال کے دور میں جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ نہیں تھی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی وہ ایک ٹولا تھا ایک جتہ تھا اور ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا جو سب سے بڑا ٹول تھا جس کو وہ اپنے فائدے اور دوسروں کے خلاف ان کے نقصان کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ ون ایٹی فور بائی تری کا یہی قانون تھا اور ون ایٹی فور بائی تری کے اس قانون کو جس کو کہ از خود نوٹس کہتے ہیں اس کو انہوں نے خود ساختہ نوٹس بنا رکھا تھا خود ساختہ نوٹس کی بنیاد پہ آپ کو یاد ہے کہ وہ بڑا مشہور زمانہ بیان ساکب ناصول کا کہ یار یہ دو چار ایم پی اے تو میں یہاں کرے کرے فارق کر دوں دو چار ایم پی اے اس کو تو میں بس بلاؤں اور ان کو گھر بھیجو یہ والا کنڈکٹ تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اور باقی تمام اختیارات کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اختیار جس کی پامالی کی گئی جس کا ناجائز استعمال کیا گیا وہ یہی اس کو نوٹس کا قانون تھا جب یہ سب کچھ ہو گیا اور بہت سے سیاستدانوں کو اس کا نقصان ہوا بہت سے سیاستدانوں کو اس کا فائدہ ہوا اور جب یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب چاہتی ہے وہ سپریم کورٹ کے ان ججز سے جو کہ ان کی ڈگڈگی پہ بندر کی طرح ناشتے ہیں وہ اس جانب ان کو لگاتی ہے وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں اور اس اختیار کو استعمال کرنے کے بعد وہ موم کی ناک بنی قانون ان کو جہاں چاہتے ہیں مور لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ گھر بھیج دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جب وہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر وہ اقامہ کو سامنے لے آتے ہیں پھر وہ بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پہ حضر آعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں پھر وہ رات کے بارہ بجے عدالتیں کھول کے عمران خان کو گھر بھیج دیتے ہیں نواز شریف کو بھیج دیتے ہیں یوسف رضا گلانی کو بھیج دیتے ہیں ان کی کرپشنز ان کی بیمانیاں ان کی اپنی غلط کاریاں اپنی جگہ پہ لیکن پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے سپریم کورٹ تابع ہے اس قانون کی اور اس آئین کی جس کو پارلیمنٹ نے بنایا ہے سپریم کورٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں عدالتوں کے اندر جو لوگ ججز کے طور پر بیٹھے ہیں یا وکلاہ کے طور پر آتے ہیں وہ ووٹ لے کے نہیں آتے وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے وہ عوام میں سے نہیں ہوتے ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا وہ پابند ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس آئین کے اور اس قانون کے جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے اور پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے وہ مکننہ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون کو بنائے قانون میں اضافہ کرے قانون میں ترمیم کرے سپریم کورٹ کا کام بس اس قانون اور اس آئین کے تحت سپریم کورٹ کو اور اپنے کیسز کو لے کے چلنا ہے تو گویا اگر آپ پارلیمنٹ کے بنای ہوئے قوانین کی اوپر پارلیمنٹ کے بنای ہوئے آئین کی اوپر سٹے دے دیتے ہیں اور اس کو آپ پرسنل اپنے اوپر لے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی توحین نہیں کر رہے آپ عوام کی توحین کر رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں وہ عوامی نمائندے ہیں ان کے پاس منڈیٹ ہے یہ ہے وہ پورا سیٹ اپ جس کو جمہوری سیٹ اپ کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے اس کی بنیاد پہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے تو جب پارلیمان نے یہ محسوس کیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے ون ایٹی فور بائی تھری کا جو قانون ہے اس کو نہ صرف یہ کہ اپنے مفاد عامہ کے بجے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف طاقتوروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے مختلف وزرائے عظم کو گھر بھیجنے مختلف وزرائے عظم کو لگانے کسی کو تاہیات نااہل کرنے کسی کی نااہلی ختم کرنے کسی پہ کیسز ڈالنے اور کسی کے کیسز ہٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر پارلیمان نے اس بدبو کو سونگ لیا تھا ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی جس کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا وہ تو بڑی خوبصورت سی آپ کو لگتی ہے نا کہ کہیں بھی آپ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں کہیں بھی آپ کچھ چیز ایسی دیکھتے ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی اور اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کر رہا تو پھر سپریم کورٹ اس کے اندر مداخلت کرتی ہے مداخلت کرنے کے بعد وہ اسے ٹیک اپ کرتی ہے اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اس پر فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کو پھر چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کیونکہ اس میں کہیں بھی سیاستدان یا سیاستیں یا اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور انوالو نہیں تھے بلکہ یہ بات تو صرف اور صرف مفاد عامہ کی تھی تاکہ لوگوں کی بہتری ہو سکے وہ چیزیں جو اوورلک ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جو سامنے نہیں آتی ہیں وہ اس کو سپریم کورٹ جائے وہ اس خود نوٹس لے کے اس وہ موٹر لے کے دیکھ لیں لیکن ایسا نہیں کیا گیا اس کو غلط استعمال کیا گیا تو پھر پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آئین کے اندر ایک ایسی ترمیم کی جائے دیکھیں اس قانون میں ترمیم نہیں کی گئی یہ ترمیم نہیں کی گئی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹر نہیں لے سکتی یہ ترمیم نہیں کی گئی کہ سو موٹر لینے والے جو کیسز ہیں ان کا کوئی خاص کوئی میکنزم ہوگا کہ فلان فلان کیسز پر سو موٹر لیا جا سکتا ہے فلان اپنی نو ایسا کچھ نہیں کیا گیا بلکہ یہ دیکھا گیا تجربے کی بنیاد پر اور تاریخ کی بنیاد پر کہ وہ جو فرد واحد ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے کام لیتا ہے وہ مطلق الانان بن جاتا ہے وہ جو چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اب جو بھی فیصلہ سو موٹر کی بنیاد پر کر دوں گا وہ حرف آخر ہوگا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اپیل نہیں ہوگی رائٹ آف اپیل نہیں ہوگا نظر سانی نہیں ہو سکے گی اور میں اس پر اکیلا آئیم دا ماسٹر تو میں ایک کر لوں گا اب چونکہ بدقسمتی سے آڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں جس میں ان لوگوں کے انساب کا لوگوں کے گھر کی خواتین تک ایک سیاسی جماعت سے وابستہ نکلیں جس میں انہی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ٹرک پکڑے اور ٹرک کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عرب روپیہ کم سے کم جنہوں نے عربوں خربوں کی رشوتیں لیں اور پھر جب وہ لوگ اس کو استعمال کریں گے تو سوچیں کیا ہوگا تو پارلیمان نے بنیادی طور پر جو ون ایٹی فور بائی تھری میں ترمیم کی انہوں نے اسے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا نام دیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سمپل یہی بات تھی کہ اگر سو موٹو لیا جاتا ہے اگر سپریم کورٹ اسخد نوٹس لیتی ہے تو اس پہ تین ججز کی کمیٹی بنے گی اور وہ تینوں ججز ترتیب کے لحاظ سے موسٹ سینئر تینوں ججز ہوں گے صرف چیز جسٹس کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ چیف جسٹس کے نیچے جو سیکنڈ نمبر پہ سینئر جج ہوں گے اور جو تھرڈ نمبر پہ سینئر جج ہوں گے یہ مل کے اس کیس کو سنیں گے اس از خود نوٹس لیں گے اس کو سنیں گے چاہے اس کی نویت کوئی بھی ہو جیسے میں اس کر چکا پھر اس کے بعد یہ اس پہ فیصلہ دیں گے پھر جب اس پہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کی اوپر رائٹ آف اپیل بھی دی جائے گی اس کی اوپر نظر سانی بھی کی جائے گی کیونکہ میں نے جیسے یہ ساری تاریخ آپ کو پڑھ کر سنے اس کا میس یوز کیا جا رہا تھا میس یوز کیا جا رہا تھا اس شخص کی جانب سے کیا جا رہا تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پہ بیٹھا تھا اور اس میں سب سے زیادہ گندہ کردار جو تھا وہ ساکب نصار کا اور دوسرا گندہ کردار جسٹس عمر اطاب بندیال کا تھا تو اس گندہ کو صاف کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ میں جمہوریت لانے کے لیے یہ قانون برائے کا جس میں کہیں یقین کرے کہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اس سے ذرا سا بھی آگے یا پیچھے نہیں ہے اس میں بہت سے لوگوں کو انصاف کا حق مل گیا کیونکہ وہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی کہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ کہیں جائی نہیں سکتے تو پھر وہ کہاں جاتے کس کے پاس جاتے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا باقی دیگر کیسز میں تو آپ کا آپ مافی کے لیے صدر مملکت کے پاس اختیار ہے حالانکہ وہ اختیار بھی الگ بیس ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جس کی اوپر تمام ماف کی جگہ جرائم ثابت ہو جائیں جو سزا کا سزاوار ہو جس کو سزا دے دی جائے جو تختہ دار کی طرف جا رہا ہو لیکن اپنے اختیار کو اور آئین ان کو یہ اختیار دیتا ہے استعمال کرتے ہوئے صدر مملکت اس کو کہا دیں کہ میں نے ماف کیا تو بس پھر ماف ہو گیا جبکہ اس کے لوائیکین جن کے ساتھ وہ ظلم کر کے آیا ہوتا ہے وہ لوائیکین مظلوم کے لوائیکین مو دیکھتے رہے جائیں تو وہ بھی اٹسیلف وہ اس قانون میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ایک اعدہ بیس ہے یہ والا ایکٹ جو ہے یہ پارلیمان نے اس کو پاس کر دیا اور یہ تھی وہ ترمیم جو ون ایٹی فور بائی تھری میں کر گئی کیونکہ بددیانت تھا ساکب نصار سے لے کے بددیال تک کا ٹولا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے تو وہ جو ان کی بدماشی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس سے تو یہ اختیار تین لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور اس سے تو وہ جو چاہیں اور جہاں چاہیں جیسے کہا گیا نا کہ میں چاہوں تو کھڑے کھڑے میں پانچ ایم پی اے یا چار ایم پی اے تو ایک وقت میں فارق کر دوں یہ چیز ختم ہو جائے گی کیونکہ پھر اگر پہلے والے از خود نوٹس کی بنیاد پہ وہ ایم پی اےس کو یا ایم اےس کو فارق کرتے ہیں تو ان کے پاس تو پھر رائٹ آف اپیل ہی نہیں تھا تو اب اگر رائٹ آف اپیل آیا تو ان کی بدماشی ختم ہو رہی تھی اور چونکہ سوائے انصاف کے باقی سارے کام ان پچھلے چیف جسٹس سائبان نے کیے تھے صرف انصاف نہیں کیا تھا آپ دیکھیں نا حقائق کو دیکھیں دیکھیں کہ بندیال کے زمانے میں صبح و شام صبح و شام عمران خان کی مالہ جبتے اس نے گزاری اور سات ہزار کیسز میں اضافہ کر گیا وہ جو پینڈنگ پہلے سے جب وہ آیا تھا 45 ہزار کیسز پینڈنگ تھے سپریم کورٹ کے اور جب وہ گیا ہے تو باون ہزار ہو چکے ہیں اور اس پہ وہ صاحب جو ہیں وہ اپنی دیاریاں لگا کے تو چلتے بنے تو جاتے 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 ایک بددیانتی اپنے ٹولے کو ساتھ ملا کے اس نے یہ کی کہ اس نے اس قانون کو یہ جو پریکٹرس اینڈ پروسیجر بلتا اس کو قلعدم قرار دے دیا گیا اب اس میں قانونی طور پہ آئینی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کسی بھی قسم کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی یہ قانون کے آئین کے اور اخلاقیات کے خلاف تھا لیکن چونکہ چیف جسٹس چیف جسٹس تھا وہ ڈکٹیٹر تھا مطلق الانان تھا اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک سیاسی جماعت سے اس کی وابستگی تھی وہ انصاف کے قوانین پہ تو نہیں تھا وہ تو سیاسی آدمی تھا وہ گاؤن پینا ہوا سیاستدان تھا تو وہ یہ دے گیا تھا اب جب چیف قاضی فائز عیسیٰ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے نہ صرف یہ کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا کیونکہ اس کے خلاف جو ہیں وہ اپیلیں تھیں تو وہ یہ جب قانون بنا تھا پارلیمان کی طرف سے تو اس کے خلاف کافی ساری اپیلیں کی گئی تھیں جس کے اوپر اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور صرف ٹیک اپ نہیں کیا بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اس کو فل کوٹ سنے گی تمام ججز بیٹھیں گے جس میں وہ معزز جج سائیوان بھی ہیں جو بندیال صاحب کا گروپ تھے دھڑا تھے اور نہ صرف یہ کہ فل کوٹ سنے گی بلکہ اس کو لائیو براہ راست ٹیلیوین پہ نشر کیا جائے گا تاکہ لوگ دیکھیں لوگ دیکھیں کہ قانون ہے کیا اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا کیا گیا اور امانداری کی بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے ہی اختیارات کو خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نہیں جناب میں یہ اختیارات سارے کے سارے نہیں رکھتا میں اس کو تین پہ تقسیم کرتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو چار سماتے ہوئے ہیں جی ٹوٹل اس کی اور پھر پانچویں سمات میں اس کا ایک شارٹ ٹرم فیصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اس کو برقرار رکھا گیا ہے دس پانچ کا فیصلہ اور جب دس پانچ کا فیصلہ ہو تو پھر اس کو فل کوٹ کا فیصلہ کہا جائے گا اور اس کے اندر وہ جو پانچ جج جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ وہی معزز جج سائبان ہیں جو عمرتہ بندیال صاحب کے دائمائے بیٹھے ہوتے تھے تو کل آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں پہ خاص طور پہ جسٹس منیب اختر نے جب دو چار مرتبہ بیچ میں انٹرپٹ کیا تو جسٹس قاضی فائز اس سرے حسے کا اضافہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس وقت کہا تھے جب پچھلے کئی سالوں سے سپریم کورٹ میں کھلوار ہوتا رہا ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا اور اس وقت آپ کہا تھے جب آپ لوگوں نے ایک بینچ بنا کے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں یعنی قاضی فائز اس سا عمران خان کے کیس نہیں سن سکتا اس وقت آپ کا قانون کہا تھا اس وقت آپ قائن کہا تھا تو یہ جو تماشا آپ لوگوں نے لگائے رکھے یہ اب نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر ان کے چہرے کے تاثرات آپ یوٹیوب پہ نکال کہ دیکھ لیجئے گا میں اس پہ کوئی چونکہ معزز جج ہیں حاضر سروس ہیں تو میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جسٹس اجازل احسن نے پچھلے سات سالوں میں پہلی مرتبہ چیف جسٹس کے فیصلے سے اختلاف کیا اور اختلافی نوٹ لکھا ہے تو پھر یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پچھلے سات سالوں میں سپریم کورٹ میں ہوتا کیا رہا ہے کیا ہر ایک چیز پہ سر تسلیم خم کیا جاتا رہا ہے جو کہ اب نہیں ہوگا تو بہرحال اب یہ قانون جو ہے یہ قانون بن گیا ایک اس کی شک کیسی ہے جی کہ جس میں یہ تھا کہ سو موٹو کے قانون کے تحت جو فیصلے کیے گئے اور جس میں مطلق الانانی تھی ڈکٹیٹرشپ تھی اب جب کہ اس میں تبدیلی کر دی گی تو اس کا اطلاق کب سے ہوگا تو اس کا اطلاق اس قانون جب یہ پارلیمان میں منظور ہوا تھا اس سے پہلے کے جو فیصلے ہیں ان پہ اطلاق نہیں ہوگا یعنی جو نواز شریف کو نااہل کیا گیا جو باقی یوسوزہ گلانی وغیرہ کو نااہل کیا گیا ان کی اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا حتیٰ کہ عمران خان بھی نااہل ہیں بائی دویسویت عمران خان نااہل ہے سپریم کورٹ کے عدالت کے ایک فیصلے کی مطابق تو اس پہ بھی اطلاق نہیں ہوگا اور وہ آٹھ ساتھ کے فرق سے ہوا ہے تو بہرحال اب ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے ایک سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس انڈ پروسیجر بل جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ایک قانون کی شکل ایک آئین کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اب آئندہ مستقبل کے لیے کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو اکیلے سو موٹر کا فیصلہ کرنے کا اور اس کو سننے کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ تین ججز کے پاس ہے اور اس کے اوپر جو فیصلہ کیا جائے گا اس کو اس کے اوپر اپیل بھی کی جا سکے گی اور اس فیصلے کے اوپر ریویو بھی کیا جا سکے گا بڑی تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے بہت سے لوگوں کو برا لگے گا اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو کڑوا کڑوا تو تھو تھو ہوتا ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہوتا ہے لیکن قانون اور آئین سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہو تو وہ بہرحال انتشار پیدا کرتی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی